ہم اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کے حالات کدھر جا رہے ہیں پلیز ایک چیز ذہن میں آپ لوگ سارے رکھ لیں جس پوز پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لگایا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں پاکستان کہیں نہیں جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور پاکستان آپ کو بہت جلد ٹیک آف کرتا نظر آئے گا قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے مایوسی گناہ ہے اکانومی سے لیٹڈ بہت بڑی بڑی خبریں انشاءاللہ آنے والی ہیں اور میرا یہ پکا بلیو ہے کہ ہم انشاءاللہ ٹیک آف کریں گے حسیرعالہ پنجاب سید موسیٰ نقوی کا قوم کے نام امید کا پیغام کہتے ہیں مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا اس کا مستقبل تابناک ہے اور یہ ہمیشہ قائم رہے گا بہت جلد پاکستان ٹیک آف کرتا ہوا نظر آئے گا بہت اچھی خبریں ملیں گی آر ٹی ایس کو کیوں بند کیا الیکشنوں میں حیرہ پھر ہی کیوں کی ہمارے ڈبوں سے ووٹ نکال کے کسی اور کے ڈبے میں کیوں ڈالے اور ایسے بندے کو لے آتے ہیں جس کو سوائے گالی کے اور کچھ کرنا ہی نہیں آتا جب بھی بولتا ہے تو گالیاں دیتا ہے سمجھتوں کہ ہمارے معاشرے کو کلچر کو تباہ ورباد کی ہے اقتدار میں بھی رہے حضب اختلاف میں بھی رہے میری جیلوں کے اور ملک بدری کے اور مقدمات کے وہ سال گنے تو شاید میری ملک بدری اور میرے جیلوں میں اور مقدمے بھگتنے کی مدت زیادہ لمبی ہے آئے دن وزیراعظم بدلنے جیل اور ملک بدری سے ملک کیسے چلے گا ججز کو ہمارے اختلاف فیصلہ دینے کی کیا ضرورت تھی قائد نون لیگ میاں نواز شریف کی سیالکوٹ میں گھنگرج کہا آٹی ایس پٹھائے جانے کی باوجود 2018 میں ہم جیت چکے تھے ایسا بندہ لائیا گیا کو لانے والے اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا وہ خود ہے میری استقامت میں میری وفاداری میں میری کمیٹمنٹ میں کہیں ایک بھی لگزش کا موقع نہیں ہے لوگ وفادار ہوں ان کے ساتھ لوگ وفادار رہتے ہیں اگر جو نہیں رہتا تو میں ان کے لیے کوئی الفاظ نہیں استعمال کر سکتا جو اس وقت الفاظ جو ہے میرے ذہن میں آ رہے ہیں یہ بنیادی فرق ہے اس شخص میں جس نے چار سال اس ملک میں اسٹیبشمنٹ کی کفالت میں جو ہے حکومت کی اور آپ کی حکمرانی میں نواز شریف کو مٹانے والے خود مٹ گئے رہنما مسلم لیگنون خواجہ عاصف کے مخالفین پر تاک تاک کروار کہتے ہیں گری ہوئی سوچ رکھنے والا چار سال حکمران رہا مشکل وقت میں کوئی اس کے ساتھ نہیں کھڑا تھا میرا قائد واپس آ گیا ہے اور وہ دوبارہ وزیراعظم بنے گا سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب چیئرمن پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ بشرا بی بی سے دوران عدد نکاح اور ناجائز تعلقات کے خلاف درخواست دائر خاور مانکہ نے سیول جج کے سامنے بیان بھی ریکارٹ کرایا چیئرمن پی ٹی آئی نے بشرا بی بی سے غیر شرعی نکاح کیا دوران عدد نکاح کر کے فراٹ پر مبنی شادی کی خاور مانکہ کا موقف عدالت نے گواہوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 28 نویمبر تک مقدمی کر دی دو فوجی افسران پر بغاوت پر اکسانے کا جرم ثابت پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ریٹائیڈ فوجی افسران عادل فاروق راجہ اور حیدر رزا مہدی کا کوٹ مارشل عادل فاروق راجہ کو چودہ سال قید بامشکت رزا مہدی کو بارہ سال قید بامشکت کی سزا سنائے گئی دونوں کے رینک بھی زبط کراچی میں آتز زرگی کا ایک اور دل قراش واقعہ شاپنگ مال میں لگنے والی آگ گیارہ زندگیاں نکل گئی چھے افراد زخمی امارت میں آگ بوجانے اور ہنگامی خراج کا راستہ تک نہ تھا تین رکمی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل اگران وزیراعال اسند کا نوٹس کمرشل اور سرکاری امارتوں کے سیفٹی آڈٹ کا حکم تیس روز میں ریپورٹ طلب اسلام آباد کے علاقے شہدرہ میں ڈرائیور کی گفلت سے سکول وین کھائی میں جا گری خاتون ٹیچر جان بہت پندرہ بچے زخمی ڈرائیور گاڑی کو نیوٹرل پر کر کے چاہ پینے چلا گیا بچے شیخو پورا سے پکنک کے لیے اسلام آباد آئے تھے حادثے کے بعد فرار ڈرائیور گرفتار کر لیا گیا حماس نے اسرائیلی یرگمالیوں کی رہائی گزہ میں امدادی سامان کی اجازت دینے سے مشروط کر دی آج مزید تیرہ اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جانا تھا بدلے میں بیالس فلسطینیوں کی رہائی ہونا تھی فلسطینی آتھارٹی کے مطابق اسرائیلی قید سے رہا ہونے والوں میں اٹھارہ خواتین اور چاپس بچے شامل امریکی صدر نے یرگمالیوں کی رہائی کو مشرقی بستہ میں کیام ام کی شروعات قرار دی دیا اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزی اسرائیلی فورسز کی رفا اور خان یونس کے علاقوں میں پائرنگ شمالی گزہ واپس جانے والے دو فلسطینی شہید گیارہ زخمی مغربی کنارے سے تین فلسطینی صحافی گرفتار وزہ میں اسرائیلی جہریت کے دوران شہدہ کی تعداد پندرہ ہزار ہو چکی چار ہزار خواتین اور چھہ ہزار ایک سو پچاس بچے بھی شامل پچاس ویست سے زائد رہائشی مارتیں تباہ ہو چکی سموک کے خاتمے کے لیے سوفٹ لاؤگ ڈاؤن آج لاہور میں چھوٹی بڑی مارکٹیں تجارتی مراکز بند رہیں گے مال روڈ پر گاڑیوں کے داخلے پر مکمل پابندی آئید ڈی سی لاہور میں حکمہ صحت کے نوٹفیکیشن پر عمل درامت کرائیں گے پنجاب حکومت کے اقدامات سے ائر کالٹی میں بہتری وزیراعالہ پنجاب سید موسیم رضا نقبی کا انصداد سموک اقدامات کے مصبت اثرات آنے پر اظہار تشکر ٹویٹ میں کہا کہ ائر کالٹی انڈیکس لیول 23 نویمبر کو 454 تھا 24 نویمبر کو 383 اور آج ائر کالٹی انڈیکس 232 رہا آئیے صحت مند صاف حبا کے لیے مصبت روجان کو برقرار رکھیں ہم لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں آپ لوگوں نے اگر اونرشپ دے دی تو یہ ری ویمپنگ بھی چل جائے گی یہ ہیل سسٹم بھی چل جائے گا یہ سب کچھ ہو جائے گا ڈاکٹر گوندل کوئی شک نہیں کہ ایک طرف جو انہوں نے اور ان کی ٹیم نے جو آپ کی ڈگری کو انٹرنیشنلی ریکنائز کرایا ہے آئی ٹنگ ان کا یہ ایک کامی پاکستان کیلئے اتنا بڑا کام ہے کہ ہم ان کو ساری زندگی اسی کے لیے شکریہ کرتے ہیں مزیرعالہ پنجاب سید موسیٰ نقفی کا مزید پانچ سلح ہسپتالوں میں ایف سی پی ایس ٹریننگ شروع کرنے کا اعلان انتہائی نگداشت کے ڈاکٹرز فوری بھرتی کرنے کا حکم کہا ایمرجنسی میڈیسن ڈیبارٹمنٹ تمام بڑے ہسپتالوں میں ہونے چاہیے وزیرعالہ پنجاب کی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود گوندل کی تاریف کہا پاکستان کی ایف سی پی ایس ٹگری کو عالمی سطح پر منظور کرانا بہت بڑا کارنامہ ہے وزیرعالہ سید محسن نفی کا داتا دربار آئی ہسپتال کا اچانک دورہ ایم ایس نہ ڈاکٹرز موجود گیٹ پر گارڈ بھی گائب نرسیں سو رہی تھی گندی بیڈ شیٹس ناکے صفائی دے کر شدید برہمی کا اظہار سیکیورٹی صحت کو فون ایم ایس ڈاکٹر عبدالحمید موطل غیر حاضر ڈاکٹر کا کانٹریکٹ ختم کرنے اور انگوائری کا حکم داتا دربار ہسپتال محکمہ اقاف سے واپس وزیرعالہ کے حکم پر محکمہ پرائمری ہلتھ نے ٹیک اوور کر لیا وزیرعالہ پنجاب کا لاہور میں نواز شریف انٹرچینج پر بیدی انڈرپاس کا دورہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا منصوبے کی باقاعدہ تقنیل کے لیے پچیس نوویمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی سید موسین نقفی کی کام مکمل نہ ہونے پر منصوبے کے چیف انجینئر کے سرزنش ترقیاتی کاموں کی رفتار بڑھانے کی ہدایت کرکٹر فہی مشرف کی زندگی کی نئی انینکس بینڈ باجے اور بارات کے ساتھ ناروال سے دلہنیاں بیعا کر لی گئے رہنما نون لیگ ایسن اقبال بھی تقریب میں شریف ہوئے دلہے کے دوستوں اور رشتہ داروں نے خوب دھمال ڈالی دلہن نے ایم بی اے کر رکھا ہے فہی مشرف کو سلامی میں گاڑی دی گئی اور کراچی میں بادل پرس پڑے مغربی ہواوں سے کورنگی ڈی ایچ اے کلیفٹن کے لاکھوں میں بارش شہرائے فیصل پر بوندہ باندی سے موسم پشکبار آندھی اور گرد چمک کے ساتھ مزید بارش کرنے موسیقی